ایک پاکستان کی تاریخی کمپنی پیکو انجینرنگ کمپنی ہے یہ اس کے شیئرز انسائیڈر ٹریڈنگ کے ذریعے فروخت کیے گئے سات سال سے نیب اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے لیکن بھٹی صاحب ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا وجہ کیا وجہ اس کی ہم بتائیں گے آگے چل کے وہ اربر اوپیکس کمپنی کے اساسے ہیں جس کی وجہ سے تمام تر تحقیقات رکی ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ کے اوپر ہاتھ نیب نہیں ڈال رہا پیکو وہ کمپنی ہے پاکستان انجینرنگ کمپنی جو 1950 سے پاکستان کے اندر انجینرنگ کی شعبے کے اندر اس نے گراں کے درخدمات سے انجام دی ہیں وہ سائیکلز کی تیاری کا معاملہ ہو وہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر مختلف علات کی تیاری کا معاملہ ہو موٹرز کی تیاری کا معاملہ ہو ٹرانسمیشن ٹاورز ہو ٹیلی کومنیکشن ٹاورز ہو کون سے ایسی مسئلہات تھی جو پیکو تیار نہیں کرتی تھی یا نہیں کر سکتی ابھی بھی بہت سی مسنوات کی تیاری کر دی اور پروفیٹیبل یہ کمپنی ہے معاملہ یہ ہوا کہ دو ہزار کے اندر کچھ پیسے آرڈیٹر جنر پاکستان کی آرڈیٹر کے روشنی میں یہ بات سیام نہیں آئی کہ فیڈل گورنمنٹ نے کچھ رقم ہینڈ شیک کے لیے اس کمپنی کو دی تھی آرڈیٹر جنر پاکستان نے کا جی ریکاوری ہونی تھی کچھ ڈیڈر اروپے کی رقم تھی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے سابق صدر پرویزم شیر صاحب کے دور کے اندر یہ فیصلہ ہو کہ اس کی نیچکاری کر دینی چاہیے ابھی یہ بات انڈر ڈسکشن ہی تھی کہ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ جس کے پاس اس کمپنی کے وہ کمپنی پیکو جو کہ وزارت سنت و پیدوار کے مہاتیت ہے اس کے شیئرز تقریباً کچھ شیئرز اس کے پاس تھے نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے پاس اور نیچکاری کمیشن کی جانے سے یہ واضح طور پر ہدایہ تھی کہ اگر آپ نے کوئی شیئرز فروخت کرنے ہیں تو آپ منظوری حاصل کریں گے نیچکاری کمیشن سے پیروار اپروول کے بغیر آپ نہیں کر سکتے نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ اور مختلف وفاقی حکومت کی داروں کے ذریعے سے وفاقی حکومت کی اس کمپنی میں چون فیصد شیئرز کی ہولڈنگ تھی جن کے منیجمنٹ کا اختیار اور میکسیمم شیئرز ہولڈنگ گورنمنٹ کے پاس تھی لیکن جب یہ معاملہ سامنے آیا اور اس وقت اس کے اندر بتایا گیا کہ اس کمپنی کی لاہور کے اندر دو ہزار کنال انتہائی قیمتی ارازی ہے اس میں سے کچھ ارازی کو فروخت کرنے کے لیے پنجاب حکومت سے این او سی مل گیا ہے پنجاب حکومت نے اجازہ دے دی ہے کہ آپ اس کے ارازی کو فروخت کر سکتے ہیں اس بورڈ میں شریک ایک صاحب نے یہ انفرمیشن کچھ گروپ سے لیگ کی انسائیڈر ٹریڈنگ ہوئی اور پھر نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ نے مجرمانہ غفظت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کمپنی کے بیس فیصد شیئر عارف حبیب اور اس کے ساتھ مسعود احمد خان کی کمپنیوں جس میں سے روٹا کاسٹ انجیننگ اور مہا سکیورٹیز تھی اس کو فروخت کر دیے اور ہوتی صاحب ہمیں اطلاعات یہ ملی ہے کہ یہ شیئر صرف ساٹھ لاکھ روپے کے عوض فروخت کیا گئے پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ شیئرز بیس فیصد شیئرز فروخت نہیں کر سکتے تھے چونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر شیئر فروخت ہونے کے نتیجے میں وفاقی حکومت کی جو مجورٹی شیئر ہولڈنگ تھی وہ پورا کمپنی کا سیٹ اپ تبدیل ہو جانا تھا اور وہی ہوا فیڈل گورنمنٹ کی جو اس کے اندر شیئر ہولڈنگ تھی وہ چون فیصد سے کم ہو کر تقریباً 33 فیصد رہ گئی پرائیویٹ شیئر ہولڈر کی مجورٹی میں ہو گئے بعد میں اس کے اندر انہیں اپنی جو بورڈر ڈریکٹرز کی نومینشن تھی چھے تین سے تین چھے کردین گورنمنٹ کے تین ہو گئے پرائیویٹ ڈریکٹرز چھے ہو گئے اب کھیل اصل شروع ہوا کہ کس طریقے کے ساتھ اس کمپنی جس کے اساسے چالیس روپے کی ہیں قیمتی راضی ہے دو ہزار کنال اب اس کو فروخت کر کے سار اس کمپنی کی جو اساسے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ قومی اساسے کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے نیشنل انویسمنٹ ٹرسٹ نے خلاف قانون یہ اقدام اٹھایا یا صادق صاحب کی سربراہی میں دو ہزار نو میں پبلک کمیٹی نے کمیٹی قائم کی تحقیقات ہوئیں دو ہزار دست میں اس کمیٹی نے سفارشات کی کہ یہ کام خلاف قانون کیا گیا تھا بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے آر ایف حبیم صاحب سے اور مسود عمد خان سے جو شیئر فروخت کیے گئے ہیں وہ واپس لے جائیں چونکہ اس کے اندر ضابطے کی خلاف ورزی کی گئی نیشنل انویسمنٹ ٹرسٹ نے منظوری نہیں لہی اور پوری وفاقی حکومت کا جو اس کمپنی کے اندر کنٹرول تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا دو ہزار دست میں یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد پی ایسی کی کمیٹی نے سفارشات پیش کی اور معاملہ نیاب کا سپورت کر دیا گیا نیاب نے تحقیقات شروع کی اور آر نیاب کراچی کے پاس تحقیقات چلی گئیں آگے کراچی کی باصر سنتکار تھے اب نیاب کے بھی وہاں پر جلتے تھے نیاب کو اپنے قانون کے مطابق تو اس معاملے کو جلد جلد نمٹانا چاہیے تھا نیاب یہ معاملہ لے کے بیٹھا رہا خطو کتابہ چلتی رہی ہے ہمارے پر یہ تحقیقاتی رپورٹ ہے جس کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں نیاب کے خطوط ہمارے پر موجود ہیں ابھی بھی نیاب کی جانے سے خطو کتابہ جاری ہے وزارت سنت و پیدوار کے ساتھ نیاب نے بلاخر کیا کیا نیاب نے عارف حبیب صاحب خود بھی اس بورڈ اف ڈیکٹر میں شامل ہو گئے نیاب نے ان کو طلب کیا اور عارف حبیب صاحب نے نیاب کے سامنے یہ سرنڈر کرنے کے لیے شیئرز تیار ہو گئے اور نیاب نے کنویئر کیا منسٹری آف انڈسٹریز کو دو ہزار تیرہ میں عارف حبیب صاحب یہ شیئرز واپس فروخت کرنے کو تیار ہو گئے نیاب نے دوسرے لفظوں کے ادھر ایک پلی بارگین کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے لیکن نیاب نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا کاروائی ہونی چاہیے تھی نیاب نے گورنمنٹ کو انفارم کیا جی کہ وہ اس کنڈیشن کے اوپر تیار ہو گئے لیکن اس وقت منسٹری آف انڈسٹریز کی جانب سے کچھ معاملہ کو دوبارہ ٹیک اپ کرنے کوشش کی گئی معاملہ دوبارہ لٹا گیا اس کے بعد دوبارہ نیاب نے کمیٹنگ کال کی اور عارف حبیب صاحب دیفرنٹ آپشنز پر چلے گئے اس آپشن کو جنہوں نے نیاب میں کمیٹ کیا تھا اس سے وہ واپس ہٹ گئے اب منسٹری آف انڈسٹریز نے دوبارہ خطوط لکھے ہیں نیاب کو کہ ہمیں دو ہزار تیرہ کی آپشن کے مطابق جس پہ عارف حبیب صاحب کینونس ہوئے تھے کہ وہ شیئر واپس کرنے کو تیار ہیں ہمیں یہ شیئر واپس چاہیے فیڈل گورنمنٹ کی کمپنی کو شیئر ہولڈنگ کی کم ہونے سے نقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اب وہ روپے کے اساسے ہیں بیس فیر شیئر ہولڈنگ نیجی کمپنی اس کے پاس ہم نہیں رکھ سکتے معاملہ لٹکا ہوا ہے چیئر میں نیاب کا یہ کڑا امتحان ہے عبدالرزاق داؤد صاحب مشیر سنت و پیدوار کا کڑا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ جو ساتھ سال سے نیاب تحقیقات کر رہا ہے یا صادق صاحب پی اے سی کی جو کمیٹی قائم کی تھی وہ ڈیکلیئر کر چکے خلاف قانون اقدام کیا گیا ہے آپ کس طریقے کے ساتھ اس کو معاملے کو نمٹاتے ہیں چیئر میں نیاب کو اس معاملے کو نوٹس لینا چاہیے بزارت صندوق پیدوار نے بھی کہا ہے اس معاملے کو کراچی سے لاہور نیاب کے حوالے کیا جائے تاکہ اس معاملے کو چونکہ لاہور میں پیکو کمپنی واقع ہے وہاں پہ اس معاملے کو جلد ازل نمٹایا جا سکے کوئی اس کو حل کرنے کو تیار نہیں ہے بزارت صندوق پیدوار دوبارہ خط لکھا ہے نیاب کو اس کے ساتھ ہمیں یہ اطلاع ملی بزارت صندوق پیدوار کی جانب سے یہ کمپنی سولر پینل کی تیاری شروع کر چکی تھی کر چکی ہے الیکٹرک موڈ سائیکل کی تیاری کے اوپر کام جاری تھا سولر پینل کے حوالے سے جو یہ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی انڈسٹری کے اندر اس کسٹی میٹ یہ کیا گیا کہ اگر پیکو ملک بھر کے اندر سستے سولر پینل کی تیاری کر کے اس کو فروغ دیتی ہے تو ہمارا سلانہ امپورٹ مل آئل کا سات رب ڈالر کم ہو سکتا ہے جب یہ پتہ چلی اور یہ پتہ چلا کہ یہ اساس ارازی جو اس کمپنی مختلف لوگوں حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس کے خلاف جو کیس کونٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اس کمپنی کے ام ڈی ہیں مراج انیس عارف صاحب اب وزارت سنت اپر دوار سے میں پتہ چلا کہ وہ تمام باثر لوگ جو اس سارے کھیل میں ان وال میں ان کی کوشش ہے کہ پہلے تو اس ام ڈی کا پتہ صاف کیا جائے ان کو سائٹ سے ہٹایا جائے تاکہ پھر ہم دوبارہ یہ چیز اپنی کسٹڈی میں رکھیں نیب میں ثابت ہو چکا ہے پی اے سی کمیٹی میں ثابت ہو چکا ہے چیئر میں نیب اور عبدالرزاق داؤ صاحب مشیر براہ سنت و پیداوار ان کا یہ کڑا انتحان ہے کہ کس طریقے کے ساتھ وہ اس کمپنی کے شیئرز واپس لیتے ہیں جس کی ملکی طریق کے اندر بہت قریدی اس کا رول ہے اور آگے بھی انجنئنگ کے شعبے کے اندر یہ کمپنی انقلاب رپا کر سکتی ہے یہ آپ نیب کہہ رہے ہیں کہ 6 سال سے چل رہے ہیں اس بات کا میں خود گواہ ہوں یہاں پال بودھین ایک آئی ایم ایف کا افسر تھا وہ آج سے 20 سال پہر پاکستان ہے اس نے بروچٹ پڑی ستھاری جو پبلک سیکٹر میں چلنے والے ادارے ہیں ان کی اور ان سے پچھا کہ دو سوال پوچھے انہوں نے کہا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ سٹاکس میں ہیں کہ نہیں دوسرا ان سے یہ پچھا کہ یہ ادارے جو ہیں اگر یہ اس میں چل رہے ہیں ہزارے میں تو کیا یہ رابیٹائز کب ہو رہے ہیں یہ دو سوال پوچھے اس وقت انہوں نے آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آئندہ آپ کو قرضہ نہیں ملے گا اگر آپ یہ دو شرط پرنے کریں کہ سٹاک میں جانے والی جو سرکاری کمپنیاں ہیں اس میں کرپشن لازمی ہے کیونکہ پیسہ اس بندے کا نہیں ہے جس بندے نے سٹاک میں لگایا ہوا ہے یہ بات تو سامنے ہے نا افسر پیسہ لگا رہا ہے اور اپنا پیسہ نہیں لگا رہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس میں کرپشن کرے گا تو ایک طرف وہ کرپشن کرے گا اس کی برادشٹ میں جو کہ اس کی ادارے کے جو پوزیشنز ہیں اس کے احساسے ہیں دوسری طرف وہ سٹاک میں کرے گا انہوں نے یہ کام چھوڑا نہیں پچھلے بیس سال سے وہ کہہ رہے ہیں اب نیب میں چھ سال سے کیسے چل رہے ہیں یہ نتیجہ کیوں نہیں نکلے گا اس لیے نہیں نکلے گا کہ یہ جو افسر ہیں ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو کہ ان کے احساسے ہڑپ کرنا چاہیے نیشنل انویسٹمنٹ ٹرس کے سربراہ اور افسران جنہوں نے یہ کاروائی ڈالی جنہیں آج جیل کے سلافوں کے پیچھ ہونا چاہیے تھا آج تک نیب ان کے خلاف ریفرنس دائیں نہیں کر چکا انہیں گرفتار نہیں کیا ان سے پوچھ کچھ تک نہیں کی خموشی سے بیٹھے ہوں کیسے معاملہ نمٹ جائے بڑی سب یہی تو علمیہ